اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوہ جس لیول پر آج دنیا میں ہے وہ شاید پہلے کبھی نہیں تھی ٹیکنالوجی پر جو ہمارا ایمان اور اس کے حوالے سے جو بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس پر جو ہمارا ایمان ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مرید میں جو واقعات ذکر ہیں کہ ایک ایک گناہ پر ایک ایک قوم کو عذاب آیا اگرچہ ان میں رسول موجود تھے لیکن ان پر عذاب آیا اب وہ تمام کے تمام گناہ بدرجہ اتم اللہ ما شاء اللہ معاشرے میں پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے بہرحال اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ اپنی عظمت کا اظہار کرتا ہے کہ میں ہوں تم کچھ بھی کر لو میں موجود ہوں علا کل شئین قدیر ہوں یہاں پر اصل میں ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ دیکھئے واقعی میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی ہو اور اگر ہم عذاب کا جو فلسفہ ہے جو قرآن مجید میں عذاب کا جو فلسفہ بیان ہوا ہے اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو انسان کی حیثیت دو ہیں ایک انفرادی ہے ایک اجتماعی ہے انفرادی حیثیت میں تو اس بات کا فیصلہ کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے یہ تو آخرت میں ہے اور کلہم آتیہی یوم القیامتی فردہ کہ سب کے سب جو ہیں وہ اکلے اکلے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اپنا اپنا حساب دیں گے ہر ایک نے اپنا انفرادی حساب دیں گے لیکن جو قومیں جو اللہ کو جھٹلاتی ہیں یا بدعمالی کا شکار ہوتی ہیں ان کا عذاب اس دنیا میں آتا ہے اور اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت واقعی ہم بحیثیت پوری دنیا کے ہم ایک اس گریفت میں اللہ کی نرازگی کے گریفت میں ہیں اور اگر ہم بیٹھ کر انیلیسس کرنا شروع کہے تو واقعی ہماری انفرادی زندگیوں میں اور اجتماعی زندگیوں میں اب امریکہ میں کیا کیا قوانین نہیں بنے فطرت کے خلاف قوانین اللہ سے بغاوت پر مشتمل قوانین سود ہمارے ہمیں اللہ ماشاءاللہ سائی چیزیں جو ہے وہ خواہی نہ خواہی موجود ہیں تو اللہ موجود ہے کے نہیں ہے کیا وہ خوش ہے سوچنے کی بات اور پہلی قوموں پر عذاب آتے تھے تو کیا یہ پورا جو اس وقت معاشرہ ہے انسانیت ہے وہ اس پہ کیوں نہیں آسکتا بھائی ہاں جو قوموں پر عذاب آتے تھے اس میں دو طرح کی عذاب ہیں ایک ہوتا تھا عذاب استیسال عذاب اکبر جسے کہا جاتا ہے وہ ان قوموں پر آتا تھا جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور ان قوموں نے بحیثیت مجموعی ان رسولوں کا انکار کیا تو ان قوموں کا بالکل قَعَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہوگا جیسے کہ تھئین ملیہ میٹ کر دیا وہ تو اب نہیں آئی کیونکہ اب کسی رسول کسی نبی نے نہیں آنا لیکن اس سے کم تر جو قرآن مجید میں ہے وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَزَابِ الْأَدْنَا یہ موسمی تاثرات ہیں اس وقت ہی بیٹھے ہوتے ہوں گے ایکسپرٹس اس وقت تو ٹی وی نہیں ہوتا ہوگا جادوگر ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہوں گے کہہ گے نہیں یہ افلا ستارہ کی گردش ہے تو یہ ہوا افلا ہوا قرآن ان کو عذاب کہتا ہے وہ لوگ جو تھے وہ اس قوم کو اسی کام میں لگاتے ہیں کہ کاؤر این افیٹ کے تحت تم پر ہی آیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹل جائے گا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام صورت کیا ہوتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے لوٹو رجوع کرو تو آج ہم اس لحاظ سے اگر ہم انیلیسس کریں تو ہم واقعی ہم اس کے لائق ہیں کہ ہم پہ عذاب آئے اور اگر یہ کنٹرول نہیں ہوا لیکن میں خیال کنٹرول انشاءاللہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قدر کے ساتھ پیدا کیا بارشیں ہوتی ہیں سات دن ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ لگتا ہے ایسے ایک مرک گئی اگر وہ چلتی رہے تو کیا کچھ بہا کے نہ لے جائے اور تیز آندھیاں اگر چلتی ہی رہیں تو کیا کچھ اڑا کے نہ لے جائیں اور زلزلہ آدھا گھنٹہ آتا رہے تو کیا کچھ نہ تہو بالا ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک قدرت کے ساتھ ایک قدر کے ساتھ ایک کنٹرول کے ساتھ جڑا ہوا ہے لہٰذا ہمارا بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ بھائی یہ بیبسی جو ہے لوٹو اللہ کی طرف واپس پلٹو اللہ کی طرف جتنا بھی انسان پہنچ جائے گا میں تو کہا قرآن نے سٹیٹ اوے کہا ہے کہ تمہیں موت آ جائے گی چاہے تم بہت محفوظ جگہوں پہ بھی ہو گئے تو موت تو تمہیں آ جائے گی تمہیں ٹیکنالوجی میں جتی بھی ترقی کر لی ہوگی ہم تو بیٹھے ہوئے اوپر